اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی میں یہ جو مکٹی ہے دوستو یہ اٹھانے آیا تھا وجہ یہ ہے کہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہماری جو اسیل مرگی وہ کڑک ہو رہی ہے تو دوستو خوشگریتی کہ ہماری اسیل مرگی کڑک ہو چکی ہے اور پوری طرح کڑک ہو گئی ہے تو میں یہ مکٹی لینے آیا تھا اس کا میں کیا کروں گا وہ میں آپ لوگوں کو اندر جا کے بتاتا ہوں تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی مرگی کے پاس تو دوستو ہماری جو مرگی ہے وہ پوری طرح کڑک ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیں تو یہ پوری طرح کڑک ہو گئی ہے تو آج ہم اس کو انڈو پی بیٹھانے والے ہیں تو دوستو انڈو پی کس طریقے سے بیٹھا ہوں گا میں اور کیسے بیٹھانا ہے آپ لوگوں کو بھی کافی کس سیکھنے کو مل جائے گا جو بھائی بیٹھانا چاہتے ہیں ان کی مرگی کڑک ہوئی ہے لیکن وہ کیسے بیٹھاتے ہیں اگر کوئی میرے چینل پر نیا ہے تو وہ اس ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے چینل گھر میں شاک کو لازمی سبسکیج پر دے تو چلیں دوستو اب ہم اس کو بیٹھانا سٹارٹ کرنا تو دوستو سب سے پہلے تو میں اپنی گھاس اٹھا لوں میں نے یہاں دھوپ میں سکانے رکھی تھی کیونکہ اگر اس میں ہلکا سی بھی نمی ہوں اور گھیلی ہوتی تو یہ دوستو خراب ہو جاتی کیونکہ میں لے کر آیا تھا صبح ہی صبح فروت مارکٹ سے ہی ہم سے لے کر آیا تو ہلکی پل کی گھیلی تھی تو میں نے اس کو صبح صبح ہی رکھ دیا تھا تقریباً آٹ نو بجے اس کو دھوپ میں تو اب ماشاءاللہ کافی سوک چکی ہے تو اس کو لے کے چلتے ہیں اور اب اپنی مرگی کو بیٹھاتے ہیں انڈوں پر تڑی کے سے تو بھائی اس کو جو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہاں میں رکھتا تو دوستو وہاں پر سارا گھیلہ ہو رہا ہے باقی دوستو کالا خان جو ہے اس کو ہم نکال گئے اس کی وائف کو ہم کریں گے نیچے شفٹ ان دونوں کو اوپر کریں گے اور کنداری بچوں کو ہمارے اس کے پنجرے میں شفٹ کر دیں گے تو یہ تھا میرا پلین کل تک جو تھا کہ میں سوچا تھا اس کو نیچے کر دوں گا شفٹ پر نہیں یار اس کے اندر میں رکھوں گا تو اس میں دھپ دھپ آواز اتنی آتی ہے کہ پریشان ہوتی رہ گی وہاں یہ اندر دوستو کونے پہ سکون سے رہ گی کچھ بھی نہیں ہوگا میں جلدی یہ شروع کرتا ہوں اب یار کام تو دوستو ساروں کو اپنی اپنی جگہوں پہ شفٹ کر دیا ہے کالے خان نیچے آگئے ہیں اور یہ جو ہیں ہمارے اپر آگئے ہیں اسیل ہیرہ اور باقی جو کنداریوں کو بھار رکھا ہوا ہے کیونکہ دوستو جب یہ ہماری جو کڑک مرگی ہے وہاں جائے گی تو یہ اس کے اندر جائیں گے تو اب یہ کھلے رہیں گے اور مجھے جو ہے ابھی یہ دیکھیں کیسا گندہ ہو رہا ہے اس کا پورا یہ تو صفائی کر دیتا ہوں میں اور اس کے بعد پھر اس کی سیٹنگ بیٹھاتے ہیں ہم لوگ تو جلدی سے پہلے صفائی کرتے ہیں تو دوستو ہمارا جو دڑبہ ہے نا وہ اب صاف سترہ ہو کے کچھ اس طرح دیکھ رہا ہے دیکھیں کیسا گندہ ہو رہا تھا اب صاف ہو کے کافی سیٹ ہے باقی دوستو اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیسے بٹھانا ہے تو دوستو آپ لوگ کو زیادہ چیز ہو گئی نہیں سب سے پہلے آپ کو چیز کی ضرورت پڑے گی انٹے لے لیں آپ اگر پنجرے میں بٹھا رہے ہیں تو آپ کو انٹو کی ضرورت پڑے گی اور ایک یہ آپ گھانس کا وہ لے آئیے گا کہیں سے بھی مل جائے گی یہ تو خیر بہت ساری گھانس ہے یہ لے لیں اور تھوڑی بہت کہاں گئی یہ رہی مٹی یہ بھالو رہے تھے دوستو اب دوستو میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے دوستو آپ نے چلیں پہلے ایک کر کے میں یہ جمع دوں تو ایسے جمع دیں نہیں ہے دوستو تھوڑی کنجسٹ جگہ ہے مجھے بڑی مشکل ہوتی ہیں کرنے میں باقی آپ لوگوں نے لینی ہے سب سے پہلے یہ مٹی یہ دوستو بھالو رہت ہے یہ میں اس لئے ڈالنا ہوں کیونکہ گرمی کا پریشر بہت زیادہ ہے دوستو اور گرمی کی پریشر کی ویسے اڈے بہت زیادہ زیادہ پک جاتے ہیں وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ مٹی جو ہوتی ہے یہ زیادہ تو نہیں ہلکی پھول کی نمکیات رکھتی ہے تو سب سے نیچے آپ اس کو رکھئے گا تاکہ یہ آپ کے انڈوں کو جو ہے وہ نمکیات ہلکی پھول کی ملتی رہے اس مٹی سے کیونکہ یہ ہلکی چی تھنڈی ہوتی ہے تو اس وجہ سے زیادہ نہیں ہلکی چی ڈالیں گے زیادہ نہیں ملکی تو دوستو میں نے ڈال دیئے مٹی یہ تو خیر میں بہت زیادہ اٹھا کے لیے آیا تھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب جو ہمارا سیکنڈ اسٹیپ ہے دوستو وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر بھوسا بچھانا ہے جو میں لانا بھول گیا اندر سے تو میں خالی تو یہ رہا دوستو وہ بھوسا اس کو میں گننا ہی بھول گیا تھا میرے دماغ سے ہی نکل گیا یار اتنے کام ہوتے ہیں تو انسان کی دماغ سے نکل جاتا ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے دوستو یہ بھوسا ہے یہی کام آتا ہے زیادہ اس کے آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ لوگوں نے بچھا دینا ہے اس کے جتنی جگہ ہے اتنا بچھا دیں دوستو یہ تیار ہے میں نے بچھا دیا ہے یہ دیکھیں کافی سارا بچھا دیا ہے اب ہم نے نلس میں ڈالنا ہے وہ ہے یہ گھاس تو یار اوپر اوپر کی گھاس ہم لے لیتے ہیں ایک اور بات دوستو ضروری نہیں ہے کہ آپ گھاس اور جو یہ ہمارا ہوتا ہے بھوسا یہ دونوں ایک ساڑ ڈالیں تو کچھ لوگ بھوسے میں بھی انڈے رکھتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دوستو خالی گھاس میں بھی بیٹھا سکتے ہو اور خالی بھوسے پہ بھی بیٹھا سکتے ہو بس انڈے فٹائل ہونے چاہیے تو دوستو انشاءاللہ ضرور بچے نکلیں گے یہ لو بھائی اس کا میں بنا دیتا ہوں کافی سارا یہ چلیں دوستو یہ تو تیار ہو گیا ہے ہمارا جو مرگی کا ہٹ اپ ہے بیٹھنے کا وہ فل تیار ہوا ہے اب ہم نے اس کے اوپر صرف انڈے لگے رکھنے اور اس کو چھوڑنا ہے تو چلیں انڈے لے کر رہا ہوں میں اور پھر اپنے مرگی کو چھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ وہ بیٹھتی ہے اور بیٹھے گی تو ضرور انشاءاللہ لازمی بیٹھے گی چلیں چلدی سکتے ہیں چالو بھائی کہ کر کے دوستو ان کو ہم رکھتے تھے ہیں آجو یا تو دوستو اتنی کیپیسٹی بن رہی ہے اب دیکھتا ہوں میں کہ اگر انڈوں پہ وہ بیٹھ سکی ہماری مادی تو ٹھیک نہیں تو ہم دو انڈے نکال دیں گے پھر دس انڈے اس کے نیچے رہیں گے تو چلیں ہم اس کو لے کر آئیں تو یہ رہی دوستو ہماری وہ مادی اور پوری گیلی ہو رہی ہو تم نیچے سے آؤ تھوڑا سا صاف صفائی کریں یہ دیکھیں پوری گیلی کر آؤ اپنے آپ کو تم نے ہے گند میں اس کی تھوڑے صاف صفائی کر گیا پھر میں ادھر لے جاتا ہوں تو دوستو ان مہترمہ کو میں نے جو ہے وہ صاف سترہ کر دیا ہے بلکل اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ گھیلی ہو رہی تھی پوری کی پوری نیچے تھے تو میں نے صاف کر رہا اس کو پورا کپڑے سے اس کے پاؤں ہوں صاف کر رہے بیٹوں میں ہو رہی تھی اب اس کو ہم چھوڑتے انڈوں پہ اور بیٹھا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اس کو 21 دن بعد اس کے بچے آئیں گے انشاءاللہ چلو بھائی جلدی سے بیٹھاتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں اس کا رییکشن دیکھتے ہیں یہ بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی بیٹھ نہیں تو چاہیے دوستو اس کو لازمی بیٹھنا چاہیے اس کو کیونکہ یہ کڑک میں آئی گئے اچھی کاسی دوستو تھوڑا سا وقت لگی بیٹھنے میں آپ دیکھیں ہم نے اپنا کام پورا کر دیا انڈے رکھ دی ہیں دوستو اور اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں کھڑی ہوئے ہاں پہ انڈے رکھ دی ہیں تو اب یہ انشاءاللہ خود بیٹھے گی تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تو دوستو ابھی تقریباً پورے کے پورے ایک گھلڑے بعد میں آیا ہوں کہ مرگی بیٹھی ہے یا نہیں تو دوستو دیکھتے ہیں دوستو ہماری مرگی بیٹھ چکی ہے وہ دیکھیں تو چلیں میں اندر سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہ طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں چیک کرتے ہیں ہم اپنی مرگی کو یہ لیں دوستو ہماری مرگی پورے طریقے سے کھڑا کے اور انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے دیکھا دوستو میں نے آپ لوگا بولا تھا تھوڑی دیر میں یہ تھوڑی سی اصل میں نئی جگہ ہے نا تو پیچاننے میں تھوڑی سی مسئلے ہوتے ہیں مرگی کو اکثر لگی دوستو ہماری مرگی فل کھڑا کو گئی ہے اور یار بڑی خوشی ہو رہی ہے چلو بیٹھی رو بیٹھی رو تو اس کو ہم بیٹھے رہن دیتے ہیں دوستو اور اس کو آپ بلکل ڈھک دیتے ہیں ایک اور چیز اگر دوستو آپ لوگ بھی بیٹھاتے ہیں اپنی اصیل دیشی کوئی بھی مرگی کو تو اس کو پورا ڈھک دیا کریں اور دوسری بات اس کو دوسرے مرگا مرگیوں کے ساتھ بلکل مت نکالا کریں اور اسے دیکھنے بھی مت دیا کریں کہ جب تک اس کے بچے نکل نہ آئیں تو ابھی میں نے ڈھک دیا دوستو ایک کپڑا اس پہ الگ سے میں باندھوں گا تاکہ ان ساروں کو کھولوں تو اس کی نظر نہ پڑے اور یہ الگ ہی رہ گی تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کیسے مرگی کو کوڑک کرتے ہیں اور اسیل ہو گئی دیسی ہو گئی اگر آپ لوگ کے کوئی بھی کوششنز ہوں کہ ان کو کوڑک کیسے کرنا ہے کافی لوگی مرگیاں کوڑک بھی نہیں ہوتی ہیں تو کمنٹ میں لکھتے ہیں میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گا لازمی اگر کمنٹ آئے تو دوستو آج کی ویڈیو کمنٹ کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میرا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگا تو اگر پسند آئے پسند آئے پسند آئے پسند آئے